ہماری آج دوسرا لیکچر ہے جو بیچ اور کنٹینس پراسس کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یونٹ اپریشن یونٹ پراسس کے بارے میں بتایا تھا ٹھیک ہے اوپر کے آپ لوگوں کو وہ چین سمجھ میں آگئی ہوں گی آج ہم بیچ اور کنٹینس پراسس کے بارے میں اسٹیڈی کریں گے تو کسی بھی انڈسٹری کے اندر جو مینیفیکچرنگ پراسس ہوتا ہے وہاں پہ دو ای پراسس یوز کیا جاتے ہیں ایک ہوتا ہے بیچ پراسس دوسرا ہوتا ہے کنٹینس پراسس ٹھیک ہے بیچ پراسس ہوتا کیا ہے اور کنٹینس پراسس ہوتا کیا ہے یہاں پہ یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے ہم آگے ہم آگے چل کے اس کو اسٹیکچر اور جو اس کا ورکنگ پرنسپ ہے اس کے ساتھ سے اس کو سمجھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیچ مینیفیکچرنگ ہے یا بیچ پراسس ٹھیک ہے اور یہ ہے کنٹینس پراسس بیچ پراسس کیا ہوتا ہے بیچ پراسس کے اندر ہم جو چیزیں ہیں اپنا جو کام کرتا ہے بیچ پراسس اپنا پراسس کمپلیٹ کرتا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا ہے سب سے پہلے آپ مان کے چلے کہ یہ ٹینک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر چیزوں کو مکس کرنا ہے پھر جو پراڈیکٹ بنیں گے اس کو نکالنا ہے تک ہوتیں تو اس کو کنٹینس اور جو بیچ ہے وہ پراسس کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بیچ پراسس بیچ پینیفیکچرنگ یا بیچ پراسس پر آتے ہیں تو یہاں پہ بیچ پراسس میں کیا ہوگا کہ ٹینک یہ ٹھیک ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے را مٹریل فیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ایسٹا ب ہوگا یہ بند ہوگا اس وقت تو اس کے اندر ہم نے را جائے را مٹریل ڈال دیا ٹھیک ہے پھر اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا اس نے اپنا پراسس شروع کیا ٹھیک ہے یہ روٹر گھومنے لگے گا تو اچھی طرح سے جب مکسنگ ہو جائے گی کچھ ٹیم کے بعد یہاں پہ ہو جائے گی ٹھیک ہے جب یہ پراڈک بن جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو اسٹاپ کریں گے ٹھیک ہے اس کو اسٹاپ کر کے پھر ہم اس پراڈک کو باہر نکال دیں گے تو یہ ہوتے ہیں ہمارے کنٹینس پراسس جو اپنا کام سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کنٹینس پراسس بیچ پراسس اسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں پہلے ہم نے راو میٹرل ڈالا اس کو پھر مکس کیا اسٹارٹ کیا آن کیا اس کو پھر اس کو آف کیا اور جو پراڈکٹ ملی ہمیں وہ ہم نے اس میں سے ریمو کر دی پھر دوسری پراڈکٹ بنانے کے لیے پھر ہم نے اسے دوسری راو میٹرل ڈالنا ہوگا پھر اس کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا پھر ہمیں جا کے جو ہے وہ پراڈکٹ ملے گی کنٹینس پراسس میں ایسا نہیں ہوتا کنٹینس پراسس میں ایک فکس فلو ریٹ آپ نے پڑھا ہوگا فلو ریٹ مطلب کسی بھی چیز کا بہا کسی سپیٹ سے وہ چیز جا رہی ہے تو یہ کنٹینسلی ہوگا کانسٹنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو مکسنگ ہو رہی ہے وہ بھی ہو رہی ہوگی اور جو ہمیں پراڈکٹ جو ہے وہ بھی ہمیں مل رہی ہوگی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو تین چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیا راو میٹریل کا انہ ہونا پراڈکٹ کا بننا اور پراڈکٹ کا باہر آؤٹ ہونا نکلنا یہ تینوں کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں بیچ کی طرح اس کو سٹاپ اور سٹارٹ بار بار نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے تو یہ ہماری پراڈکٹ بن رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے اسٹارٹ میں بھی یہی پراسس ہوگا اور دو گھنٹے گزرنے کے بعد دیکھیں گے پھر بھی وہی ہے وہی فلو ریٹ ہوگا وہی پراڈکٹ سپیٹ سے بن رہی ہوگی اور وہی ریٹ جو ہے پراڈکٹ وہی مل رہی ہوگی اگر چار گھنٹے کے بعد دیکھیں گے پھر بھی کنٹیننس پراسس وہی ہوگا وہاں میں جو ان ہو رہی ہے راو میٹریل اور جو پراڈکٹ بن رہی ہے اور جو پراسس ہے جو پراڈکٹ بن رہی ہے وہ دو گھنٹے کے بعد بھی وہی ہوگی سیم فلو ریٹ سیم پراڈکٹ کا ملنا سیم ہوگا وہ چار گھنٹے کے بعد بھی یہی ہوگا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بیچ پراسس کے پہ اندر ایسا نہیں ہوتا ہم نے جب تی زیرو پہ دیکھا جب ٹائم زیرو تھا سٹارٹنگ ٹائم پہ یہ بند تھا یہاں پہ ان ہو رہی تھا اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد دیکھا کہ یہ ہماری پراڈکٹ ہے وہ مکس ہو رہی ہے بن رہی ہے پھر چار گھنٹے کے بعد دیکھا تو یہ پھر اسٹاپ ہے اور ہمیں پراڈکٹ مل گئی ہے تو یہ اسٹاپ اور اسٹاپ ہو رہا ہوتا ہے یہ یہاں پہ نہیں ہوتا اس کو اب بیسٹ ایگزمپل یہ لے کے سمجھ سکتے ہیں ہمیں کوئی بھی چیز کو مکس کرنا ہے بیچ پراسس میں بھی اور کنٹینیس پراسس میں بھی تو کیسے کریں گے بیچ پراسس میں ہم سب سے پہلا کام اس کو اسٹاپ کر کے اس کے اندر رامٹل ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو پراسیڈ کریں گے اس کے بعد اس میں سے پراڈکٹ نکال لیں گے کنٹینیس میں ایسا نہیں ہوتا کنٹینیس میں تھوڑا سا رامٹل بھی انہوں ہوتا رہے گا اور اپنا یہ مکسر ہے وہ بھی چلتا رہے گا اور ہمیں جو پراڈکٹ ہے وہ بھی مل رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ تینوں مطلب اسٹیپ میں یہ ہی بتا رہا ہے کہ جو پراڈکٹ ہے ہماری وہ سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے ہوکے بیچ مینیفیکچرنگ اور کنٹینیس مینیفیکچرنگ آپ لوگوں سمجھ میں آگے ہوگی اب اس کو ہم فردر آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھیں گے اگر بیچ پراسس ہم یوز کر رہے ہیں یا کنٹینیس پراسس یوز کر رہے ہیں تو ہمیں فائدے کون سے ہو سکتے ہیں اور نقصان کون سے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کے صرف ایڈوانٹیجز ہوں ہر چیز کے ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی اس کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہو اور ڈس ایڈوانٹیجز کم ہو کسی کے ہو سکتا ہے ایڈوانٹیجز کم ہو اور ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہو تو وہ ویری ہوتا رہا ہے مگر ڈس ایڈوانٹس ہوتے ضرور ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلا جو ہمارا ایڈوانٹس ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بیچ پراسز ہے اس کو سمال اماؤنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ایفیشنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی انسٹال کرنا اس کو بہت ایزی رہتا ہے تو جو شارٹ پراسز ہے مطلب پراڈکٹ ہمیں تھوڑی سی چاہیے زیادہ پراڈکٹ نہیں بنانے کوئی بھی چیز مینیفیکچر کر رہا ہے انڈسٹی ہے وہ شارٹ اسکیل پہ کر رہا ہے مطلب تھوڑے سے اسکیل پہ ہے تو اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو وہاں پہ ہمیں بیچ پراسز سویٹیبر رہے گا کیونکہ کنٹیونس پراسز کا ایک تو کھرچہ زیادہ ہوتا ہے اگر ہمیں پراڈکٹ ہی کم بنانی ہے تو زیادہ کھرچہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ ہمیں بیچ پراسز یوز کرنا چاہیے اس کے بعد میکہ رینجہ پراڈکٹ یوزنگ سیم ایکیومنٹ وہی ایکیومنٹ ہوتا ہے ایک بار ہم نے ایکیومنٹ وہی ایک ہی ایکیومنٹ ہوتا ہے ایک بار لگا لیا اس میں سے ہم بار بار اپنی پراڈکٹ بناتے رہیں گے اس کا جو شیڈول مینٹینس انسپیکشن او ایکیومنٹ بیٹیوین بیچس جب ایک بیج ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی ہم نے ایک رامٹیل دیا اس کی پراڈکٹ بنا جی پراڈکٹ نکھال دی تو ہمیں پھر اب بریک بن جائے گا دوسرا رامٹیل ڈالنے سے پہلے ہم اس کو مینٹین اور انسپیکش کر سکتے ہیں کیونکہ جو انڈسٹری جدنی بھی انڈسٹری ہوتی ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہاں پہ ضرور جو ہے وہ بریک لگتا ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں جس کو ہم شیٹ ڈاؤن کہتے ہیں وہ ہر انڈسٹری کے اندر آتا ہے کیونکہ ایکیومنٹ کو انسپیکش کرنا ہوتا ہے ڈاؤن کے دوران ہم اس کو مینٹن کر سکتے ہیں اس کو چینڈ کر سکتے ہیں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو تیسری چوتھی پوائنٹ ہے کہ نیو پراڈکٹ نیو پراڈکٹ آسانی سے بن جاتی ہیں کیونکہ اس کو چینڈ کرنا ایزی انتہائی ایزی ہے ٹھیک ہے ایزی ہے تو اس کے لیب اسکیل اسکیل سے اس کو ہائر اسکیل پہ آرام سے لے جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بڑا پراسس نہیں ہوتا ایک چھوٹا سا پراسس لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جنرلی چیپ سیٹ اپ کاسٹ زیادہ بات ہے اس کی سیٹ اپ کاسٹ زیادہ کم ہوتی ہوئے گی کیونکہ اس کی جو پراسس ہے شارڈ اسکیل پہ تھوڑا سا پراسس سیٹ اپ ہوتا ہے اتنے زیادہ نہیں ہوتا اس پراسس کو ایمپلائے صحیح سے بہت صحیح سے سمجھتے ہیں کیونکہ جو بھی پراسس ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے رامیٹرل ڈا رہے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ سے ہو رہا ہے اس کو آن آف کر رہے ہیں اس کو مکس کر رہے ہیں اس کے ٹائم کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کس ٹائم کتنا ٹائم اس کو مکس کر رکھنا ہے چیزوں کو کنی نیمٹے کے بعد اس کی پراڈکٹ نکالنی ہے تو ایمپلائمنٹ کو اس میں نالج بہت زیادہ رہتی ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے ڈیسیڈوانٹیز کے طرف ظاہر سی بات ہے ڈیوانٹیز ہیں تو ڈیسیڈوانٹیز ہوں گے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلا ڈیسیڈوانٹیز یہ ہے کہ فریقینٹ سٹارٹ اپنی شٹ ڈاون آف ایکیومنٹ ایکیومنٹ کو فریقینٹلی مطلب اس کو آن اور آف بار بار ہمیں کرنا پڑتا ہے فریقینٹلی بار بار کرنا پڑتا ہے یہ بھی اس کا ایک ہے ڈیسیڈوانٹیز ہوتی ہے کلیننگ ٹائپ ٹائم بیٹوین بیچز بیچز کے بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ مطلب ہمارا شارڈ انٹرول کے بعد آتا آتا رہتا ہے تو ہمارا کام جو ہے اس میں ڈیسٹرمنٹ بہت زیادہ آتی ہے میں بھی بیچ بیچ ویریابل اور جو ہماری جو پرادیکٹ بنتی ہے وہ بیچ بیچ ویریابل ہوگی کیونکہ جو مینیویل چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بیچ پراسل ہوتا ہے اس میں کسی چیز کو کسی پرادیکٹ کو ہم نے زیادہ ٹائم کے لیے مکس کر دیا کسی کو کم ٹائم کے لیے مکس کیا تو ہماری جو پرادیکٹ ملے گی ہر بیچ میں سے ٹھیک ہے تو وہ چینج ہوگی پہلے سے چینج ہوگی وہ سیم نہیں ہوگی ہم نے ایک بار رامیٹل دھا رہا ہے اس کو مکس کی اس کی پراڈیکٹ نکالی تو وہ دوسری بیچ ہم نے جب اسٹارٹ کی اس پراڈیکٹ کو نکال کے جب دوسرا رامیٹل دھا رہا ہے اور وہ پراڈیکٹ ہم نکالیں گے دونوں پراڈیکٹ کی جو یلد فکس ٹائم کے لئے اس کو مکس کرتے ہیں تو وہ پہ یہ چیز نہیں ہوتی مگر بیٹ میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے اگر ہم نے یہ سیٹ اپ لگا لیا تو ہم یہاں پہ صرف چھوٹی چھوٹے سے جو پراڈیکٹ ہیں وہ بنانے کے لئے ہمارا بیچ رگر زیادہ اگر سب سے پہلے دیکھتے ہم بیچ پراسس جہاں پہ بتایا گئے کہ کہ کہاں کہاں پہ یوز ہے اب لوگ پتا ہے فارما سیٹی نکالیں گے فارما سیٹی میں اگری اگرو کیمیکل میں اور فوڈ ڈیٹیل میں پر فیون میں ویٹام ویٹام میں اور پیگمینٹ جو ہوتے ہیں وہاں پہ ہم یہ چیزیں بہت زیادہ یوز ہوتی بیچ پراسس کیونکہ یہ جو چیزیں ہم شاڈ بناتے اپجیکٹ میڈیزن ہوگی ہی اگری کلچر ہوگی اس میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہماری بندی ہیں ساری اب ہم چلتے ہیں کنٹینیوز پراسس کے ایڈوانٹیز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ایڈوانٹیز کے کون سے ہیں سب سے پہلا جو ایڈوانٹیز ہے کہ ہم بل کیمیکل لارج امانٹ ہم بنا سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد فیور اسٹارٹ اپ اینڈ شیٹ ڈاؤن اپ ٹائم جس کو اپ ٹائم کہتے ہیں جو شیٹ ڈاؤ شیٹ ڈاؤن شیٹ ڈاؤن ہو رہا تھا بار بار اس کے اندر پیچ کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ ایک ہمیں مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں اس کو بار بار آن آف نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے اس کے بعد پوٹنشل گیٹر یلد اس کی جو یلد ہوگی جو پراد اگر وہ صحیح ہوگی اور اس کی جو کوئیلٹی ہے وہ آپ کو ٹھیک ملے کیونکہ اس مکسنگ ٹائم فکس ہوگا اس کا را مٹیر کا انٹر ہونا وہ فکس رہت ہے اس کے بعد اس کی جو مطلب جو ہمارے انکر انکر را مٹیر چیزیں آپ مکس کرنی ہوتی ہیں وہ بھی امونٹ فکس ہوتا ہے اس میں زیادہ نہیں ہوتی تو اس لئے جو بھراد مل رہی ہوتی وہ سیم ہی ریٹ کی ہوتی ہے سیم ہی یل کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں کہ سب سے پہلا ہے میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں پلانٹ اگر کنٹینس پلانٹ ہے یا کوئی پلانٹ چل رہا ہوتا ہے سال کے بعد دو سال کے بعد تین سال کے بعد اس کو ہم شٹ ڈاؤن دیتے مطلب اس کو سٹاپ کر کے اس کی مینٹینس کرتے ہیں جتنے بھی ایکیومنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی پم تو خراب نہیں ہو رہی کوئی میرنگ ایکیومنٹ فلوریڈ میرر کرنے کے لئے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں انسپیکٹ کرتے ہیں کوئی پائپ جو ہے لیک تو نہیں ہو رہا یا کوئی ڈیمیج نہیں ہونے والا تو ہم سر سے پہلے انسپیکٹ کر کے اس کو چیک کر کے شٹ ڈاؤن کے دوران اس کو چین کر لیتے ہیں اگر کسی چیز میں پار لیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ آگے چل کے ہونے والا ہو گیا ہے تو اس کو ہم ری کرتے ہیں وہاں پہ جو ٹائم پی ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس مسئلہ ہوتا ہے تو جو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ کو بتائیں کہ بار بار بی سٹاپ ہوتا ہے وہاں پہ مینٹینس بھی چلتی رہتی ہے مجھے جو سٹاپ ہوتا نہیں ہے کنٹینس چلتا ہے پھر دو سال کے بعد تین سال کے بعد اس کو جا کے شیئر ملتا ہے پھر اس کو مینٹین کرتے ہیں پھر آگ میں ٹھیک ہے میرے پہ 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 ہوتی ہوتا ہوتا ہے تو اس کے اندر بیج نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہوتی ہوتی وہ سٹارٹ کر دیا ایک مطلب سپیڈ سے ایک لیول سے چل رہا ہوتا ہے وہ چیز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہائر انیشئر کاسٹ جو اس کا دیسیڈنٹ یہ کہ جو انیشئر کاسٹ ہے وہ زیادہ ہی ہوگی کیونکہ لگانے کے لئے بہت سار چیزیں لگانے ہوتی ہے تو زیادہ ساری چیزیں تو مینیولی ہو رہی ہوتی ہے تو امپلائی کو پتا ہی نہیں ہو رہا کہ یہ چیز کتنی مکس ہو رہی ہے کتنی کہاں سے آ رہی ہے تو وہ کنٹیونیس براس ہے اس کو پتا نہیں ہوتا وہ بیٹھ کے کمپیور پر 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 اپریٹ کر رہا ہوتا ہے جو بھی کام کر رہی ہوتی مشین کر رہی ہوتی ہے تو امپلائی جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو اس چیز کا نہیں ہوتی جیسے کہ بیچ میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بیچ میں مٹی بھی وہ کرتا ہے اور مکس بھی اس کو چلانا آنا پھر مشین کو وہ ہی کرتا ہے تو اس کو زیادہ نہ ہوگی یہاں پہ ایسا چیز نہیں ہوتی تو یہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر ہم آجاتے ہیں کہ ہم پہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ایف 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 سی ہوگیا انگرو ہوگیا ٹھیک ہے پیٹولم کی انڈسٹریز ہیں گیس پیدا ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو سارے ہیں وہ کنٹینس پر آس ہیں یہاں پہ کچھ اگزمپل دے ہو ہیں کہ سیلفرک ایسیڈ پر آڈیٹ کرتے ہیں وہ بھی سکیل پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہوتی سوڈیم ہائیڈ ہوتی امونیا ہوتی پیٹرول ہوتا کلورین میٹھیں یہ جو میں کچھ اگزمپل ہیں وہ ہمارے کنٹینس ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے امید سلوک اوپر یہ سمجھ میں آرہے ہوگی ویڈیو بھی تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو کوئی مسئل نہیں ہے ٹھیک کل ہم دوسری ٹاپک پڑھیں گے آج کے لئے اتنے کافی کتافی